دوستو آتھ کی بیڈیو میں ہم بات کریں گے آپ سب کی چہہتی فیملی بہت زیادہ گریب تھی ایک سمیں ایسا تھا کہ ان کے گھر میں کھانے کو روٹی تک نہیں تھی لیکن راجو دیدی کی لیب میں جب سے پناج آئے ہیں تب سے ان کی لیب میں بہت زیادہ کسیاں آ چکی ہیں اب راجو دیدی کی لیب پوری طرح سے چینج ہو چکی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے راجو دیدی کی لیب اسٹوری سے لے کر سکسس لیب تک کی پوری کہانی کے بارے میں اور ساتھی جانیں گے پناج رندہوہ کے بارے میں دوستو آج کی ویڈیو انٹریسٹنگ ہونے کے ساتھی بہت زیادہ ویٹیفل ہے تو ویڈیو کو ان تک جرور دیکھنا ہے ایسی نئی نئی بائرل سٹوری سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریش کر لیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکسن آپ تک پہنچ سکے تو آئی دوستوں ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اکتے پیار دو جار بچھڑے یار آتا تو دوستو راجو دیدی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ آج کل سوسل میڈیا پر انہی کے چرچے ہو رہے ہیں جو لوگ پہلے راجو دیدی کا مجاک اڑاتے تھے اور انہیں الٹا سیدھا بولتے تھے لیکن اب بہی لوگ راجو دیدی کے فین بن چکے ہیں ان سے بات کرنے اور ملنے کے لیے ترس رہے ہیں لیکن اب راجو دیدی بھی بدلی بدلی ہوئی سی نظر آ رہی ہے چینٹ ٹائم میں راجو دیدی الگ لک میں ہی نظر آ رہی ہے راجو دیدی نے اپنے لوگ اور اسٹائل دونوں کو ہی چینٹ کر لیا ہے راجو دیدی کا فل نیم راجبیر کور ہے اور نیک نیم راجو ہے ان کا جنب انیشوہ کیانوے کو پنجاب کے ترنتارن سائب سٹی کے ایک گاؤں تھارو میں ہوا تھا تو اب بات کر لیتے ہیں راجو دیدی کی فیملی کے بارے میں تو ان کی فیملی میں راجو دیدی کی ماں ایک بھائی اور ایک بہن ہے راجو دیدی کی سادھی ہو چکی ہے اور ان کے تین بچے بھی ہیں ایک لڑکی اور دو لڑکی لڑکوں کا نیم سونو مونو ہے اور لڑکی کا نیم خسی ہے راجو دیدی کسی پروبلمز کی وجہ سے اپنے ہسوینڈ کے ساتھ نہیں رہتی ہیں جن ٹائم میں وہ اپنے ماں کے گھر پر ہی رہ رہی ہیں بات کر لیں راجو دیدی کے ایجوکیشن کی تو وہ بلکل بھی پڑی لکھی نہیں ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ راجو دیدی سوشل میڈیا پر اتنی تیجی سے بارل کیسے ہوئی ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں پرناج اور راجو دیدی کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی دوستو راجو دیدی کی ماں پرناج کے یہاں کام کرنے آیا کرتی تھی ان کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے ان سے کام نہیں ہو پاتا تھا پھر راجو دیدی کی ماں نے اپنی بیٹی یعنی راجو دیدی کو پرناج کے گھر پر کام کرنے کے لیے بھیجنے لگی راجو دیدی پرناج کے گھر روز کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی تب پرناج اپنی بہن کے ساتھ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنایا کرتے تھے پھر ایک دن پرناج نے سوچا کیوں نہ راجو دیدی کے ساتھ ویڈیوز بنائے جائیں پرناج نے مہج مستی میں راجو دیدی کے ساتھ ایک ویڈیوز بنایا اور اسے اپلوڈ کر دیا اس ویڈیوز پر اچھے خصے بھی ہو جائے پھر پرناج نے سوچا کیوں نہ راجو دیدی کے ساتھ ہی ویڈیوز بنائے جائیں اور پھر پرناج نے ڈیلی راجو دیدی کے ساتھ بیڈیوز بنانا سٹارٹ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بیڈیوز دیجی سے بائرل ہونے لگیں اور پھر لوگ ان کی بیڈیوز کو اتنا جانا پشن کرنے لگے تھے کہ ان کی نیو بیڈیوز آنے کا بیٹ بھی کرنے لگے ان کی بیڈیوز زیادہ تر سلو موسن سونگ پر ہوتی تھی جس کا اور لوگ یہی جاننا چاہتے تھے کہ ان کا آخر رسطہ کیا ہے پھر پرناج نے ایک دن لائب آ کر بتایا کہ میں راجو دیدی کو اپنی بہن مانتا ہوں اور انہیں ہمیسہ راجو دیدی کہہ کر ہی بلاتا ہوں دوستو تب ہی سے انہیں سب راجو دیدی کے نام سے جاننے لگے تھے دوستو ٹک ٹاک پر بھی انہیں خوب فیم ملا تھا ٹک ٹاک پر ان کے ٹو ملین فولوارز ہو چکے تھے اور تب ہی ٹک ٹاک انڈیا سے بہن ہو گیا اس کے بعد پرناج نے ریلز پر ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دیا پرناج اور راجو دیدی دونوں ایک ساتھ مل کر ویڈیوز بناتے ہیں تو دوستو بات کر لیتے ہیں راجو دیدی اور پرناج رندہوہ کی سوسل میڈیا پر فین فالوائنگ کے بارے میں تو راجو دیدی کی انشٹائیڈی راجو دیدی کاجول کے نام سے ہے جس پر بن 68 کے فالوارز ہو چکے ہیں وہی پرناج کی انشٹائیڈی پرناج رندہوہ کے نام سے ہے جس پر 736 کے فالوارز ہو چکے ہیں پرناج کا یہ کیٹووب چینل بھی ہے پرناج رندہوہ کے نام سے جس پر 429 کے سسکرائبر ہو چکے ہیں جس پر یہ ویڈیوز بیڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں راجو دیدی کی فیبریٹ ٹھنگز اور ہوویچ کے بارے میں تو راجو دیدی کو میک اپ کرنا ٹربلنگ کرنا اور بیڈیوز بنانا بہت زیادہ پشند ہے ان کی فیبریٹ ایکٹرس کاجول ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں راجو دیدی کی فیجیکل اسٹیٹس کے بارے میں تو ان کی آئیٹ 4.10 انچے اور بوڈی ویڈ لگوہ 50 کےجی ہے ان کا آئی کلر بلیک اور ہیئر کلر لائٹ براؤن ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں پرناج اور راجو دیدی کے بیچا کے رشتہ کیا ہے تو پرناج اور راجو دیدی کا بہت خوبصورت اور پیارا رشتہ ہے پرناج راجو دیدی کو اپنی بہن مانتے ہیں وہ راجو دیدی کی بہت زیادہ کیر کرتے ہیں بہی راجو دیدی بھی بہت زیادہ پیاری ہیں وہ بھی پرناج کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتی ہیں تو دوستو یہ تھی راج جوزیدی اور پاناج رندہ باقی لائپ ایسٹوری سے لے کر سکس لائپ تک کی پوری کہانی کیا آپ کو پاناج اور راج جوزیدی اچھے لگتے ہیں تو کمنٹ کر کے جرور بتانا اگر آپ کو ان بھائی وین کی جوڑی پسند ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں آج کیلئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے دوستو ایک ایسی انٹریسٹنگ اور دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی